نمشہ دوستو ایک بار سے سواگت ہے آپ کے اپنے چنل میں دوستو ابھی بات کرتے ہیں اسپائی یونئرز کی سیریز کی ایک سب سے بڑی استعمال ہونے آلے بجٹ کی مووی کی ٹائگر تھری کی ٹائگر تھری میں بجٹ تو بہت ہی بڑیا استعمال ہوا ہے لیکن بات ساری ہوتی ہے ڈیسیشن کی فلم میکرز کے جو ڈیسیشن سے ان کے ڈیسیشن بہت ہی رونگ انہوں نے لیے ہے ڈے بائی ڈے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹائگر تھری اسپائی یونئرز جیسی مووی ہے لیکن اس کی کلیکشن تو دن پر دن اور بھی ڈاؤن تو نیچے سے نیچے تر اس کا گراف آ رہا ہے ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے آج کی جو اب تک چی کلیکشن ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا اور چنل کو سبسکر کرنا پڑے گا تو دوستو یہ جو کی جو کلیکشن ہے اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے یہ یہ اس کی جو کلیکشن تھی ابھی جو اس ویک میں جو کلیکشن میں اس ویک میں نہیں آپ دیکھ رہے بے رکڑے ا нож باوجود بھی اس کی جو کلیکشن ہے وہ دن دن کم ہوتی جا رہی ہے کیوں ہوتی جا رہی ہے آج کی جو کلیکشن ہے یہ بھی اس کی بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں گا لیکن اس سے پہلے آپ اس کے ریزن تو دیکھیں یہ جو مووی ہے اتنا بڑا بجٹ فیوز ہونے کے باوجود بھی کیوں ڈے بائی ڈے ڈراؤک ہو رہی ہے اصل میں یہ بات ساری ہے فلم میکرز کے ڈیسیشن کی اگر فلم میکرز اس مووی کو دیوالی سے دو سچا دن پہلے ریلیس کرتے یا کرکٹ کے بعد ریلیس کر لیتے تو اس پہ ایک اچھا سا ہائپ ہو سکتا تھا اس کا جو باکس آفیس کلیکشن کا جو گراف ہے وہ ٹاپ پہ جا سکتا تھا اس میں ان کو تھری ٹو فائف کروڑز کی ایکسٹر آرننگ ہو سکتے تھے لیکن فلم فلم میکرز کے ایک چھوٹے سیشن کی وجہ سے یہ فلم ساری اس کا جو کلیکشن کا گراف ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے ابھی اگر دیکھا جائے تو آج ابھی دو بج رہے ہیں تقریب ابھی کی جو کلیکشن ہے وہ اب تک دو کروڑی ہو چکی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے آج کی کتنی کلیکشن ہوگی اس ٹیم ایٹس ہماری جو ٹیم نے رسٹرچ کی آج کی میکزیوم سے میکزیوم جو کلیکشن ہے باکس آفیس کی وہ فائف کروڑز کے اندر ہوگی ہو سکتا ہے اس سے بڑھ سکتی ہے سمالیسٹ فگر لیکن آج اتنی ہی ہونی ہے جو اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے جو اب سے جو اس کی رننگ ہے اس سے یہی مانو ہوتا ہے کہ آج کی جو کلیکشن وہ اتنی ہوگی اگر بات کریں کل کی کلیکشن کی تو کل بھی ہم نے یہی آپ کو اسٹیمنٹ بتایا تھا کہ میکزیوم سیون ٹو ایٹ کروڑز ہوگی اور کل کی جو کلیکشن ہے وہ سیون پائنٹ تری فائف کروڑز ہوگی ہے اس میں بھی جو میجورٹی ہے ایڈیا کے اندر وہ ہندی لینگویج کی ہے یعنی ہندی کی جو کلیکشن ہوگی ہے وہ سیون پائنٹ تری فائف کروڑز ہوگی ہے اور ریمیننگ جو ہوگی ہے وہ پوائنٹ ونزیرو کروڑز تو ٹوٹل جو اوہرال جو کل کی کلیکشن ہے سیون پائنٹ تری فائف کلیکشن ہوئی ہے اور یہ بہت ہی کم کلیکشن ہے جس حساب سے جس لیول کی یہ مووی ہے اس حساب سے اس کا جو کلیکشن کا گرافٹ ڈے بہت ہی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اگر یہی چیز چلی تو آگے سے بہت بڑی موویز ریلیز ہونے آ لیا تو اس کا جو سارا جو اس کا جو ایک اچھا سا انوارمنٹ چھایا ہوا ہے اس کا اچھا سا کریز چھایا ہوا ہے آئیڈنز کے بیچ میں یہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ پلس میں ابھی ڈنکی بھی آنے آ لیا سلار بھی آنے آ لیا انیمل بھی آنے آ لیا تو یہ جو موویز ہیں اس کے بعد اس موویز کا تو نامی چلا جائے گا اور کافی سارے جو سلمان بھائی کے جو فینس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ فینس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موویز کو کیا ہے کہ جو موویز ہیں سلمان خان کو جانبوجھ کر ہٹایا جا رہا ہے اس نے سلمان خان کو جانبوجھ کر ignore کیا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے بہت اچھی موویز آگے جا رہیا alongside ایسی بات نہیں ہے اگر دیکھا جائے گا اس کی جو کلیکشن ہے وہ اس کے کلیکشن ہی بتا رہی ہے کہ بھائی یہ مووی کہاں جا رہی ہے مووی بلکل اچھی ہے ایک لیول کی مووی ہے اچھی سی ایکٹنگ کی ہوئی ہے اور کچھ جو ہمارے آئیڈن سے اس کے کچھ یوز یہ بھی جل رہے ہیں کہ بھائی مووی تو ٹھیک ہے اپنے اصاف سے صحیح ہے سلمان خان ہر جگہ اچھی سی ایکٹ کر رہے ہیں لیکن جو ڈائریکٹر ہے اتنے بڑے اسٹارز کو لے کے بھی کوئی اچھا کام نہیں کر پائے جو جس لیول کی ہونی چاہیے تھے مووی وہ نہیں بنا پائے شارو خان سلمان خان ہرتک روشن جیسے کیمیوز ہے اتنے بڑے کیمیوز ہے اور عمران آشمی جیسا ویلن ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو مووی جیسی ہونی چاہیے تھے وہ مووی ڈائریکٹر نہیں بنا سکے اگر بات کریں کیمیوز کی جو فلم ہے جو سب سے بہترین جو کردار ادا کیا ہے وہ شارو خان اور ہرتک روشن کے کیمیوز کیا ہوا ہے باقی اگر دیکھا جائے تو جو مووی میں اگر ٹویسٹ اور ٹرنس جو آتی ہے نا وہ اتنے خاص نہیں تھے ایک عام بندہ بھی اس کو جج کر سکتا رہا کہ نیکس میں کیا ہونے آلا ایک عجیب سا جو سسپنس ہوتا ہے نا وہ بھی اس موویز میں خاص نہیں دیکھ رہا تھا اور عمران حاشمی بھی لور بہائے سے بیجا رہے ویلن تو بن گئے لیکن ان کا جو ویلن کا ہے وہ کوئی خاص مزہ نہیں لگ رہا آتی شریمان کا اس میں جو خاص جو ویلنس ہوتی ہیں ایک دبنگ ٹائپ کے ویلن ہوتی ہیں وہ مزہ اس میں نہیں لگ رہا ویرحال آج کی جو کلیکشن تھی وہ یہی تھی یعنی اب تک جو آج کی کلیکشن ہے وہ میں آپ کو پتا چکا ہوں جو کل کلیکشن تھی وہ سیون پائی تری فائیو کروڑ تھی اور اب تک کی دو کروڑ آج کے دن کی بن چکی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے آج بیجیمان کلیکشن کتنی ہوگی اور سلمان خان کی یہ مووی زیادہ سے زیادہ کتنی ارنٹ کر پائے گی اپنی رائے کمیل سیکشن میں ضرور دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو